السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ام ڈی آئی ورلڈ میرا دین اسلام چینل دوستو سب سے پہلے میں آپ سے بات کروں گا کہ اس ویڈیو کو اگر آپ نے پلے کر لیا ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آپ کے پاس وقت ہوتا ہے آپ ٹک ٹاک ویڈیو دیکھتے ہیں دل سے دیکھتے ہیں یوٹیوب ویڈیو دیکھتے ہیں وہ دل سے دیکھتے ہیں ان کو لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اور آپ اس میں ذکر کرتے ہیں مجھے امید ہے کہ دین کے لئے بھی آپ کے دل میں اتنی قدر تو ہوگی کم سے کم ویڈیو کو آخر تک دیکھتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اور ہاں اگر آپ کو پسند آئے تو ایک بار آپ اس میں ذکر ضرور کریں کیونکہ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف مسلمانوں پر ہو رہے اتیاجار مسلمانوں پر ہو رہے ظلم اور مسلمانوں پر آرنے والی پریشانی جو پریشانی چل رہی ہیں اور جو آنے والی ہیں ان تمام پریشانیوں پر غور و فکر کرنے کے لئے ہی اس ویڈیو کو بنایا جا رہا ہے تو دوستو اس ویڈیو کو اسکپ نہ کریں اگر آپ کے پاس وقت ہے تو ضرور اس ویڈیو کو پورا دیکھیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہر دیش میں مسلمان پر اتیاجار ہو رہے ہیں مسلمان پریشان ہیں اس سب کی کیا وجہ ہے تو دوستو جب ہم بات کرتے ہیں تو باتیں تو بہت ساری ہوتی ہیں لیکن غور کوئی نہیں کرتا میں سب سے پہلے آپ سے بات کر رہا ہوں جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کہ دوستو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو صدھار نہ پڑے گا کیونکہ ہم پہلے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کو صدھارنے کے چکر میں اپنے آپ کو بھولیاتے ہیں کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ جتنا وقت ہم اپنے موبائل کو یوز کرنے کے لئے خورا فاتھی ویڈیو دیکھنے کے لئے پوری پوری رات جا کر ہم برباد کرتے ہیں اس کا تھوڑا سا وقت اگر ہم دین کے لئے اگر ہم نے لگا دیا تو اللہ کتنا خوش ہوں گے ہمیں اللہ کی خوشی کی کوئی فکر ہی نہیں ہے ہمیں اللہ کی عبادت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے بلکہ ہمیں فکر ہے اپنے دل کی خوشی کی اور ہمیں دلی خوشی جو ملتی ہے دنیاوی ویڈیو دیکھ کر دنیاوی خورا فاتھی ویڈیو دیکھ کر ٹک ٹوک چلا کر واتس اپ یا فیس بک وغیرہ چلا کر یوٹیوب چلا کر ان چیزوں سے ہم لوگوں کو خوشی ملتی ہے آج بھی ہمارے بہت سارے بھائی بہت ساری بہن سٹار بننے کی خواہش رکھتے ہیں آج بھی مسلمان بھائی اور بہن سب سے زیادہ ٹک ٹوک یوٹیوب وغیرہ پر آپ کو ایکٹیو ملیں گے ہم لوگ اس دنیا میں اللہ کی عبادت کے لئے آئے ہیں اور اس پر ہمارا کوئی غور نہیں ہے آج یہ تک دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر ٹک ٹوک چلاتے میں یوٹیوب ویڈیو دیکھتے میں اگر کبھی احزان ہو جائے تو ہمارا دل حجیب سے ہو جاتا ہے کہ کبھی احزان ختم ہو اور کب میں دوبارہ اس کو کنٹینیو کروں احترام ختم ہو گیا احزانوں کا تو نماز کا تو کیا احترام رہے گا یہاں تک کہ ہم لوگوں کا نماز کی طرف تو بلکل دھیان جاتا ہی نہیں ہے موبائل چلانے میں ہم دو گھنٹے چار گھنٹے چھ گھنٹے برباد کر دیں گے کاروبار کرنے میں ہم پورا دن خراب کر دیں گے پورا دن لگا دیں گے لیکن نماز کے لئے پانچ وقت کی نماز پڑھنے میں ٹوٹل ایک گھنٹہ بھی نہیں لگتا اور وہ چوبیس گھنٹے میں ایک گھنٹہ ہم سے نہیں نکل پاتا اگر ہم اللہ کے لئے اگر اللہ کی رضا کے لئے نمازوں کو ادا کریں اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو کیا آپ کو کسی چیز کی کمی رہ جائے گی آپ ٹک ٹوک چلاتے ہوں یوٹیوب چلاتے ہوں واتس ایپ یا جو بھی آپ ویڈیو خرافاتی دیکھتے ہوں تھوڑی سی دیر کے لئے چند سیکنڈ کے لئے یہ ضرور گور کریں کہ میں مسلمان ہوں اور کیا مسلمان ہونے کے باوجود مجھے یہ سب کچھ کرنا چاہیے کس حد تک یہ سب کچھ صحیح ہے جو میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اگر آپ کو جواب ملتا ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں جتنی خرافاتی کام کر رہے ہیں یہ مذہب کے دائرے میں آتے ہیں تو آپ کیجئے لیکن اس پر غور ضرور کیجئے اگر آپ اور میں یہ سوچ کر سوتے ہیں کہ ہم صبح اٹھیں گے تو یہ ہماری ناسمجھی والی بات ہے ہمیں ایک سیکنڈ کا بھی نہیں پتا کہ ہماری سانسیں کب چھن جائیں اور یہ سانسیں اللہ کی دین ہیں کسی سائنٹسٹ کی یا کسی ڈاکٹر کی دین نہیں ہے اور یہ کوئی ڈاکٹر یا کوئی سائنٹسٹ ہمیں واپس کر بھی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ نے جس دن ہماری یہ سانسیں چھین لیں اس دن یہ سمجھ لیجئے کہ زندگی ختم ہو گئے اور جو ہمارے عمال تھے وہ ہمارے ساتھ جانے ہیں اور ہماری زندگی کی جو ہم نے اپنا وقت گزارا اس میں جو عمال ہمارے ساتھ میں رہے ہیں ان عمالوں کے حساب سے ہی ہماری آگے کی زندگی جو آخرت والی زندگی ہوگی وہ کٹے گی دوستو زیادہ کچھ تو نہیں میں آپ سے نہیں کہتا کہ آپ خرافات چھوڑ دیجئے کیونکہ اگر میں یہ کہوں گا تو میں آپ کا دشمن بن جاؤں گا میں آپ سے نہیں کہتا کہ آپ کام کرنا چھوڑ دیجئے کیونکہ یہ بات میری غلط لگے گی لیکن میں آپ سے یہ ہی کہوں گا ازان کے وقت ازان کا اعترام کر کے نمازوں کی تیاری کیجئے نماز کو دل سے ادا کیجئے بھول جائے کسی بھی کام کو جس وقت آپ نماز پڑھیں تو دل سے نماز پڑھیں یہ سوچ کر کام کی رکھوالی میرا اللہ کرے گا لیکن سب سے پہلے نماز کو صحیح طریقے سے ادا کیجئے جب آپ کے دل میں نماز کے لیے دین کے لیے آپ کے دل میں قدر پیدا ہوگی اللہ رب العالمین دنیا کی تمام چیزوں سے خود بخود آپ کا پردہ کرا دیں گے انشاءاللہ میں آپ سے نہیں کہوں گا کہ آپ ان کو چھوڑے آپ ان کو بھی کیجئے لیکن ساتھ ساتھ آپ نمازوں کی پاوندی ضرور کیجئے جہاں آپ کو صحیح لگتا ہے وہاں صحیح کے ساتھ دیجئے جہاں آپ کو غلط لگتا ہے وہاں سے آپ پردہ کر لیجئے میں نہیں کہتا کہ آپ دوسروں کو سمجھائیے میں کہتا ہوں آپ پہلے خود سمجھئے میں کہتا ہوں پہلے میرا صحیح ہونا ضروری ہے جب تک میں خود صحیح نہیں ہوں گا تب تک میں دوسروں کو کچھ بھی کہنے کے لائق نہیں ہوں اس لئے کبھی بھی کسی بھی بات پر غور و فکر کرنی ہو تو اپنے لئے کیجئے ہم کتنا وقت اپنا چوبیس کے چوبیس گھنٹے ہم تمام دنیاوی چیزوں کے لیے لگا رہے ہیں لیکن ایک گھنٹہ نکال کر ہم اللہ کی عبادت کے لیے آگے نہیں بڑھتے ہیں اور اگر ہم جمعے کے دن آگر جا کر عبادت کرتے ہیں تو وہ بھی ایک دو فرس جمعے کے پڑھے اور بھاگ کر آگئے وہ بھی ہمارے اوپر مصیبت پڑتی ہے تھوڑا غور کیجئے اس بات پر مجھے معلوم ہے میری ویڈیو بھی لمبی ہو گئی اور اس میں ویڈیو میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے جس سے آپ کا دل خوش ہو لیکن میں آپ سے صرف اتنا ہی بولوں گا کہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو دوسرے تک ضرور شیئر کریں آپ کو کوئی بھی بات اگر اچھی لگی ہو اس بات پر عمل کیجئے میں آپ سے یہ نہیں کہلا چاہتا ہے اس ویڈیو کو لائک کیجئے آپ کو ویڈیو پسند نہیں آپ ڈس لائک کیجئے لیکن اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو صرف شیئر کیجئے دوسروں لوگوں تک شیئر کیجئے تاکہ دوسروں تک اچھا پیغام پہنچ سکے دوسرے لوگ بھی دین سے جڑیں اور اللہ کے لیے اس کی عبادت کریں آپ کے ذریعے سے کسی ایک کا بھی ایک نے بھی اگر نماز کو شروع کر دیا کسی ایک نے بھی اپنے دل میں اس ہدایت کو بٹھا لیا تو اس کا کتنا عجر و عنام ہم لوگوں کو ملے گا اس لئے دوستو اس ویڈیو کو لائک نہ کریں لیکن شیئر ضرور کریں چینل سبسکرائب نہ کریں وہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے لیکن ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں وارس اپ پہ شیئر کریں فیس بک پر شیئر کریں جگہ جگہ شیئر کریں اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جتنی بات میں نے بولی یہ صرف مجھے پتا ہے جتنی بات میں بول رہا ہوں یہ سب کو پتا ہے سب جانتے ہیں ان ساری باتوں کے بارے میں لیکن اپنے دل کو جھنجوڑنے کی ضرورت اپنے ایمان کو جھنجوڑنے کی ضرورت ہے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور کیا کرنے کے لئے ہم آئے ہیں دوستو یہ وقت بہت خراب چل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ظالم کو پوری چھوٹ دے رکھی ہے وہ اس لئے کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہونے کے باوجود ہم خود ظالم والا کافر والا کام میں لگے پڑے ہیں جب تک ہم اپنے عمال کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کریں گے ظالموں کا ظلم دور نہیں ہو سکتا دوستو اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو شہ دے رکھی ہے آپ دیکھو ایک بار میں کسی کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کسی کو سمجھائیں آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو سمجھائیں کہ مجھے آج سے نمازوں کی پاوندی کرنی ہے دین کے لئے کام کرنا ہے آپ اپنے آپ کو کریے جتنے لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سب اپنے لئے کوشش کیجئے جب آپ خود اس کوشش میں کامیاب ہو جائیں پھر اپنوں کے لئے کوشش کیجئے لیکن دوستو کوشش کیجئے کوشش کبھی ناکام نہیں ہوتی ہمیشہ کامیابی ملتی ہے انشاءاللہ اور ملے گی انشاءاللہ جب آپ اللہ کے لئے ہیں اللہ کے راستے پر بڑھنے کے لئے کوشش کریں گے اللہ آپ کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ میں نہیں کہہ رہا دنیا کو چھوڑیے دنیا میں بھی لگ رہی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں جب ہدایت ڈالیں گے تو دنیا سے خود نفرت ہو جائے گی وہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں لیکن اپنی طرف سے دین سے جڑنے کی کوشش کیجئے آپ میرے لئے میرے حق میں دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو بھی صحیح ہدایت دے دوستو دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے میری ویڈیو بس یہی ختم ہوتی ہے دوستو اگر پسند آئی ہو تو اس کو شیئر ضرور کرنا لائک کی میری کوئی خواہش نہیں کہ آپ اس کو لائک کریں کوئی خواہش نہیں لیکن شیئر ضرور کریں دوستو مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ